لا باق دی نظر ویچیو کچھ بھی نہیں پا میں شکلوں صورتوں چند ہووے کوڈی مولنیوں دا خدا یگے پا میں قرون نالوں دولت مند ہووے تے کلیاں علم بڑیاں گل بڑ دی نئی پا میں پڑ دیاں مر گئی لنگ ہووے او یارو ربیوں نو پسند کر دا قرآن و سنت دا جڑا پا بند ہووے عزمتِ والدین دی حوالے نہ لیں میرے ذمہ انوان لگایا گیا ہے اللہ باق نے انہا دوما رشتیاں دی بڑی عزمت اور بڑی شان بڑھائی ماں باپ اپنی اولاد نل کنے مخلص اندے نے ادھا پتا دو مسالہ تو لگ دے اگر میں تو انوی پوچھاں کہ تو اڈے جوں کسے بندے نے قدی کوئی ایسا درخت بکھیا ہے جس درخت انو پیسے لگ دے ہون تو یقینا تو اٹھا جواب ہی ہوئے گا کہ مولانا ایسا درخت تے دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں جنو پیسے لگ دے لیکن اگر تسی تھوڑا جا غور کرو اور والدین دی محبت نو سمجھو تو میں کہاں گا کہ اللہ دی زمین تے ایک درخت تینج دا موجود ہے جنو پیسے لگ دے اور اس درخت دا نام والد ہے اینج دا درخت ہے جنو پیسے لگ دے سکول دی فیس چاہی دیئے جب بھی چاہت مار کے کڑ لو سکول دا یونی فارم چاہی دے ہاتھ مارو پیسے کڑ لو ایتے شاپنگ کرنی ہے ہاتھ بڑھاؤ پیسے لے لو خرچہ چاہی دے ہاتھ لمبا کرو پیسے لے لو اینج دا درخت ہے کہ جس درخت وال پیسے لینڈ لے جنیوری بھی آتھ کی تاہ آتھ واپس بھی لانی آیا آتھ وچ پیسے ضرور آئے اور اس درخت دیئی چھانے کہ جس کاروچ اس درخت ہوئے وہ کارپاگاں والا ہے تھے جس کھر دے سین وچوں ایک درخت پٹے آ جائے اس درخت دے پٹن تو بعد اس کاروچے انج دی تو پا جاندی ہے کہ کاروچے رین والے یا بچیاں نو لوگ یتیم کہن لگ جاندے ہیں دعا کرو جنہ دے کرانوچے درخت موجود نے اللہ انہ دا سایا زیادہ ہنڈان دی توفیق عطا فرمائے تے والدہ دی عظمت سمجھنی ہے تے میں ایک مثال اگی بھی دینا آج بھی دینا آج کل نوجوان جڑے نے نا وہ نوکریاں واس تے بڑی سٹرگل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں کوئی اچھی جاپ مل جائے نوکری مل جائے لاروں فون آیا جاپ ہے نوکری ہے آج ہو انٹرویو دیو انٹرویو دیں نوجوان جاندے ہیں انٹرویو لینڈ والا پھنچ دے ہیں ہاں بھئی نوکری کریں گا کرنا کی جو ساڑھی مرضی کرائی جو ساڑھا دل کرے اسی تیرے کو کراما کوئی بھی کام انٹرویو دیوٹی کی نہیں لے رہے گی انٹرویو دیوٹی جڑی ہے کوئی تفریح کوئی ریسٹ کوئی نہیں جو ویکنڈ ہے اچھا اے ڈی ہے بھی نوکری ہے تیدا مطلب ہے کہ پھر کوئی ہفتے بعد دو تین چھٹیاں ہونگی ہونا ہے ہو بھی کوئی نہیں کوئی سنڈے منڈے دی چھٹی ہو بھی کوئی نہیں سال بعد عید دییاں چھٹیاں ہو بھی کوئی نہیں گھرمیاں گرمیاں دی چھٹیاں انہیں کہ ہو بھی کوئی نہیں کمالیاں چو ویکنٹے کام کرنا ہے چھٹی کوئی نہیں تفریح کوئی نہیں عید دی چھٹی کوئی نہیں سنڈے منڈے دی کوئی نہیں سلانہ کوئی نہیں مہانہ کوئی نہیں تنخواہ تے پھر چنگی ہوئے گی تنخواہ کی نہیں وہ کہندہ ہو بھی کوئی نہیں تنخواہ بھی بولو تسیہ تے انج چپ کارگیج جو میں تو آڈی تنخواہ مر گئی تو آڈی تو انو لبے گی انشاءاللہ فیکٹرنگاں والے دین نہ دین جڑے تسیہ ایتھے بیٹھے ہونا ایدی مزدوری اللہ دے ہاں تو آڈی پکی ہے انشاءاللہ ہون دسو گا بھلا انج دی نوکری کو کر دے انج دی نوکری کوئی نہیں کر دا سوائے ماں تو ماں کر دی چووی کے انٹے کر دی کوئی کام سلیکٹ نہیں چاڑو بھی پھیرنا ہے کپڑے بھی تونے نہیں کاردی صفائی بھی کرنی رات دے ایک وجہ یارنل کھیڑ کے پتر نے کارانا ہے تو دا موں متھا بھی چونے ہیں انہوں تازہ روٹی بھی پکا کے دے نہیں کنڈا بھی ماں نہیں کھلنا ہے اکو وقت اندر تیرے کاردی تو بھن تیری ماں اکو وقت اندر تیرے کاردی کوک تیری ماں اکو وقت اندر تیرے دروازے دی گیٹ کی پر تیری ماں اکو وقت اندر تو کروں بار ہو میں مسلح ڈا کے دعامہ کرنوالی تیری ماں عید واڑے دن اسے چھٹی منانے آؤں اس بیچاری دی عید بھی ساری چلے تی لنگ جاندی کدھی اپنے بیٹے دی کیڑی فر میش پوری ہو رہے کدھی چھوٹا بیٹا کہیں دا امی جی میرے لیے یہ بنا دیو کدھی بیٹی کہیں دا امی جی میرے لیے یہ بنا دیو کدھی بند رہے اسی عید آلے دے نمے کپڑے پا کے پھرنے آؤں تے ماں عید واڑے دن میں جے کپڑے نمے پا لوے تے آگ گے کھلو کھلو کھو دے نمے بھی پرانے ہو جاندے تے کوئی تنخواہ لیندی بولو کوئی تنخواہ کوئی چھوٹی نہیں کوئی ریست نہیں کوئی تنخواہ نہیں کوئی پرموشن نہیں بے لوس اگر اپنی اولاد نل محبت کر دیئے تے ماں کر دیئے یہ اللہ باقنے دو رشتے بڑے عجیب اینہ دی قدر کریا کرو آج دے زمان نہیں دے بیچے کوئی بندہ کسے نو پانجر پیئے دے نواز تے تیار نہیں ماں باپوں نے کجنا ساری زندگی اپنی اولاد واسطے رکھی او کما دے کما دا باپ ساڑا بڑا ہو جاندہ ایسی کھاندے کھاندے جوان ہو جاندے او اپنے مزدوری کردہ کردہ ہو دی کمر دوڑی ہو جاندی یہ ایسی جناب کڑی الجوان بن جاندے لیکن ایک گالی یاد رکھے آج دے ایسی قدر نہیں کر دے اللہ نے بڑی قدر بنائی ایسی نہیں کر دے اللہ نے بڑی بنائی اللہ نے بتا کنی قدر بنائیے ماں باپ دی اللہ پاک نے ماں باپ دی انی قدر بنائیے کہ اگر تُو نماز پڑھ دا پہ آئیں تے نماز تیری نفل نماز پڑھ دیاں تیری ماں یا تیری والد نے تینوں آواز مار دی تیئے ارشان تو آواز آن دیئے نماز چھڑ دے پہلے ماں باپ دی سن لائے تُو نماز پڑھ دے تُو نماز پڑھ دے ایلیہی کتھے ایلیہی بخاری شریف اندر کتے ایلیہی بولو تُو نماز پڑھ دی تھی انہی نماز پڑھ دیا کھلتا پہ ہے تے چلو آپا ٹورے تر آنگے نا کوئی کھنٹا کا اپنا بابا سہی نکل جائے گا ایس تو بات پا ہیپ ہمیں ستے رہے آجے ہمیں یہ تھی سون جائے جو میری اللہ کوئی روڑ آجے ایک کھنٹا کاڑا لگتو ہڈی میرے پاڑ کی شاہد وہ چھوڑ چھوڑ پکے نہیں نالی کی کوئی چھوڑ پکے اللہ اکبر اللہ روٹیاں پکی آنے تے نار دلیم پکے ہے کی پکے ہے حلیم نہیں کہنا چاہیدہ حلیم اللہ کا نام ہے اور یہ ہماری قوم کو غلط فہم ہی ہو گئی ہے نا غلط بنایا ہے حلیم ہی کو نام دے وہ دالا دولا رڑا کے کٹھا کر کے مکس کر کے چیزہ مڑا کے بنایا جائے دا انہوں دلیم کہیں دے حلیم نے کہیں دے حلیم اللہ کا نام ہے انہوں دیکھو نا تو اسی کھاندے پہ وہ کوئی کہے گا حلیم تے کھوڑائے مادلہ حلیم تے کھٹائے مادلہ حلیم تے سھڑ گیا ہے مادلہ یہ حلیم تے اللہ دا اس واسطے حلیم نہیں کی کہنا ہے دلیم بولو کی کہنا ہے دلیم کہنا ہے حلیم نہیں کہنا حلیم اللہ کا نام ہے اور اللہ رب العزت کی ذات یہ جو دلیم کے لفظ ہم ساتھ جوڑ کے کہتے ہیں کھٹا ہے جلا ہے سڑا ہے تو جب ہم اس یہاں حلیم لگائیں گے تو ہم لاعلمی بہت بڑے گناہ کے مرتقب ہوں گے اس لئے آپ آج سے یہ لفظ یاد کر لیں مجھے نہیں بتا پوری تقریر میری آپ یاد رکھو یا نہ رکھو لیکن آج کی گفتگو کا یہی پیغام بنا لیں جہاں لکھا دیکھیں اس کو روکیں اس کو کہیں بھائی اللہ کا نام ہے اس کو مٹاؤ ساڑی قوم اڈی جاہلے کی بندہ کرے پورے پاکستان بینر پرے پہن ہر جگہ تے حلیم 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 لکھے ہیں حلیم نہیں ہوتا دلیم ہوتا ہے بہرحال اے جملہ مطاردہ وچا گیا میں جڑی گل کر رہے ہیں ہاں درہا توجہ کر رہا میرے گا اور تو ساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تینہ دل ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَيَسَالُونَكَ مَادَا جُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنَ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيِّنَ فرمایا میرے مابو پغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لوگ تو آڑے کڑوں سوال کر دینے کس بارے یا سالونَكَ مَادَا جُنْفِقُونَ تو آڑے کڑوں پوچھ دینے کسی مال کتے خرچ کریا کریے اسی پیسہ کتے لگایا کریے خرچ کتے کریا کریے جیتے خرچ کر نڑ سانو سواب ملے جیتے لگان نڑ ساڑھی آخرت بیتر بن جائے جیتے خرچ کر نڑ ساڑھی آقبت بیتر بن جائے ایک قرآن ہے مابو بائی نالوگانو دستیو ناؤ قلما ان وقت من خیر فلی الوالدین فرما سب تو بیترین خرچو ہے جڑا تسی اپنے والے دہم تے خرچ کر دیو سب تو بیترین خرچو ہے جڑا ماں باپ تے خرچ کرنا ہے سب تو بیترین سوٹو ہے جڑا تو اپنے ماں باپ نو لے کے دینا ہے سب تو بیترین پگڑیو ہے جڑی تو اپنے باپ نو لے دے دو مانے کر لو ایک مانا تے بن گیا ہے سب تو زیادہ بم دینوں ثواب کیڑے خرچ دا اندائے اس خرچ دا جڑا بم دا اپنے ماں باپ تے خرچ کر دا ایک مانا دوسرا مانا موست مفسرین فرما دینے قلما الفا قتم من خیرین فلی الوالدین فرما جڑا تسی ماں باپ تے خرچ کرو وہ تو انو بیترین خرچ کرنا چاہی دا کی مانا جڑا کپڑا پسند آ جائے اس کپڑے دا ٹوٹا کٹوا کے بیترین سوٹ اپنے ابے نو بنا کے دینا ہے جڑی پگڑی پسند آ جائے وہ پگڑی بیترین بنا کے اپنے ابے واپ تے لے کے جانیں گے جڑا زنانا سوٹ چنگا لگ جائے وہ سوٹ بیترین جناب لجا کے اپنی والدہ محترمانو دینا ہے جڑی کڑی سب تو چنگی لگ جائے ناؤ وہ کڑی لے جا کے اپنے والدہ محترمانو دینا ہے جڑا جوتا تے نو پسند آ جائے وہ جوتا اپنے لی لینائے نال اپنے باپ لی بیترین جوتا لے کر کے جانیں حضراب تے زیبکار اللہ پاک دسنا چاہ دینے خلما انفا کو تم میں خیرین فلی الوالدین بیترین خرچوے جڑا بندہ اپنے ماں باپ تے کر دائے حضراب تے زیبکار آج دا دور جڑائے بڑا پڑیاں دکھیں آپ دا دور ناؤ آج دا دور جڑائے مہنگائی دا دور رے ہار شادی شدہ بندہ اے دلیل پیش کر دائے مولانا بڑے خرچے دیادانے جدو سی کبارے ہن دے ساؤ جو کمام دے ساؤ اپنے ماں دی تلیتے رکھ دے ساؤ جو کمام دے ساؤ اپنے ابے دی تلیتے رکھ دے ساؤ ان بیوی اے دو بچے نے بیوی دانانو نفکہ بھی گئے اپنے بچیاں دا بھی پلا سوچنا ہے ان ساڑے کڑوں ماں باپ تے نے خرچ کی تا جام داؤ حضراب تے زیوکار لخوانا چاندے ہو آؤ میں تنوں لے کے دے دے نام آؤ فتوہ لینہ چاندے ہو آؤ میں تنوں فتوہ دے دے نام آؤ میں کوئی ماں دی گودوچ بے کے گلنے کردہ پی آؤ پرے مجمے جمدر گل کردہ پی آؤ آج تیری پیسیاں دی درورت ہے تیری بیوی نویئے آج تیرے پیسیاں دی درورت ہے تیرے بچیاں نویئے آج تیرے پیسیاں دی درورت ہے تیرے ماں باپ نویئے میرے کڑوں پوچھ مولانا اے میرے بچے کھڑے نے اے میری بیوی کھڑیے اے میرے ماں باپ کھڑے نے انہا نو ضرورت دے میرے پیسیاں دی ساب تو پہلے میں پیسے کے دی تلی تے رکھاں تے قرآن تے حدیث دا مسلائے بے ساب تو پہلے اپنے باپ دی تلی تے پیسا رکھے ساب تو پہلے اپنے ماں دی تلی تے پیسا رکھے تو کہیں گا مولانا میری بیوی رون دی روے رون دی روے میرے بچے رون دے رین رون دے رین اللہ خوانکبار اللہ تو سکھو گے لکھیا کتھے لکھیا سیئل بخاری دے امدر میری اور تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرما دے نے بنی اسرائیل دے دور دوا کے آو تین بندے غار بالدنابے کی جنگل بھی آبان امدر سفر پہ کر دینے سفر کر دیا کر دیا رست جمدر بڑی تیز آن دیا گئی بڑا طوفان آ گیا اور جناب طوفان تو بچن واس تے انہا ایک گھار جمدر پناہ لے لیے گھار جمدر چلے گئے نے جدو گھار جمدر پہنچے نے اس تیز آن دی دی وجہ تو ایک پتھر دی بڑی بڑی چٹان جڑی یہ گھار دیا گیا گئی انہیں گھار دا دروازہ بند کر دیتا انہ تینی اندر پریشان نے دو ہزار ایکینی چل دا پہ آو موبائل کا ڈن فون کار کے دس دین اسی گھار بیچ پریشان آو آو ون ون ٹو ٹو نو بلاو ساڑی مدد کرو پیچھے ہٹاؤ جناب چٹانو اسی بار نکل سکیے نہ فون دا دورے نہ موبائل دا دورے نہ میڈیا دا دورے نہ نیٹ دا دورے اللہ اکبر اللہ کی کرنا چاہید ہے اللہ 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 نہ میڈیا دا دورے نہ موبائل دا دورے نہ خبار دا دورے البابتہ نیکیان دا دورے آمال دا دورے ہون سا نو فون آتے پروسا او دو لوکا نو عمال تے پروسا اندازی ہون سا نو کادا روڑا ہے ہون سی مشکل چو یہ تے دوا دا فون کڑنے ہیں اللہ نو بعد بیچ یاد کرنے ہیں ایم پی اے تی ایم میں نے نو پہلے یاد کرنے ہیں مشکل دے وقت اللہ دے اللہ دے سامنے ہاتھ باد اندر چوکنے ہیں مبینو سب تو پہلے چوکنے ہیں وہ آمال کا دور تھا اس وقت لوگوں کو اپنے نیک آمال پہ بروسا تھا آج ہمیں اپنے موبائل پہ بروسا ہے موبائل دا دور کوئی نہیں کی کریے اللہ اکھو اکبر اللہ نہ تنہ بیک پلان بنایاں جکرو زندگی دے انہیں کامال یاد کر لو تے جڑے جڑے نیک آمال پہنو یادا جاننا ہو اپنا اپنا من اللہ دی بار گا جمدر پیش کرو نا ہو اور اللہ نو آکھو اللہ اے جڑا ملسی تیری رضا باستے کیتا ہے اگر باقی ایسا ڈامل تینوں پسام دے سانو اس مشکل تنہی جہاں تتا فرما دے ایک بندہ کھڑا ہویا وہ نے اپنا عمل پیش کیتا ہو تھوڑا جا جناب پتھر سے رک گیا ہو دوسرا بندہ کھڑا ہویا ہو وہ نے اپنا عمل پیش کیتا ہو تھوڑا جا پتھر اور سے رک گیا ہو کیونکہ میری موضونا ریلیٹر نہیں تا میں اونا دا دکھر نہیں کر دا ہو تیسرا بندہ کھڑا ہویا ہو اگر دکھر دا اللہ سونے آم تینوں پتھائے میں بکریاں چرانوالا بندہ ہو بکریاں دارے بڑا بکریاں چرانوالا ہو اللہ اکبر اللہ ہو اللہ سونے آم میری عادتیں میں کرے جانا ہو تے کرے جا کے بکریاں دا دودھ دھو لئینا ہو اور پیالے چھے برتنج پا کے سب تو پہلا اپنے بڑے ماں باپ نو پلانا ہو پھر اپنی بیوی تے اپنے بچیاں نو پلانا ہو اللہ سونے آم ایک دن میں لیٹ ہو گیا ہو بکریاں چرانوالا چرانوالا میں لیٹ ہو گیا ہو تے لیٹ ہو کے جدو میں پہنچے اپنے گھر دے اندر میں بیکھا میری عمیمی سو گئے دے میرا بو بھی سو گئے آئے میری بیوی کہیں دیئے بچے بڑے پکھینے بھی لگتے پیانے جلدی جلدی دودھ دھونا تاکہ بچیاں نو دودھ پلائے جائے میں نو بھی بڑی ترے لگیئے میں بھی جلدی جلدی دودھ پی لما پوکھ دور کر لما اللہ سونے آم میں بکریاں دا دودھ دویا ہو پیالے جندر ڈالے آو اینج کر کے اپنے بیوی دے کھوڑوں دی لانگ گیا پیالا لے کے دینج اپنے بچیاں دے کھوڑوں دی لانگ گیا اپنے جناب دودھ دا پرے پیالا لے کے میرے بچے میں نو وے کیرون لگ پہ میرے بچے میرے لتا نو چمٹ گئے بابا پوکھ بڑی لگیئے بابا پیاس بڑی لگیئے تو ساڑا پہا پہ اسی تیرے پتران پوکھ نڑ بھی لگتے پہیاں بکریاں ساڑے لے رکھییاں نے سارا دن کمائی کی تیو سارا دن بکریاں چرائیاں نے ہنسانو دودھ دنی بھی لاندہ پہ آو تے میں آنکھیاں دیٹیو بچیو گال سون لو تاڑی محبت بڑیئے میرے دل دی اندر نہیں میری یہ پی بیئے تیرا بھی بڑا حاک کے میرے دم میں لے کناؤں میرے بڑے ماں باپ نے جنہی دیر تک وہ نہیں پھیڑ گے انہی دیر تک میرے بچے نہیں پھیڑ گے جتنی دیر تک میری ماں نہیں پھیگئی انہی دیر تک میری بیوی نہیں پھیئے گئی اللہ سونیاں میں پیالہ لے کر کے جی کھڑا ہو گیا میرے ماں باپ ستے پہنے میرے ماں باپ آرام کردے پہنے حضر آپ تے دیوکار درام دادا تے کرنا ہو درا کا عورت کرنا ہو ایک پاس اپنے بچیاں انہی پھیلان دا اپنے باپ لے لے کے کھڑا ہے ایک پاس اپنے بیوی دی پکھ دا خیال نہیں کردہ اپنے ماں دا خیال پیا کردہ ہے آج تیری بیوی دے پانچ پانچ سوٹے کے کسی جمدے نمے لے کر کے آنے عیدت تیت رہت رہ جتنیاں اپنے بیوی دیاں لے کر کے آنے بچ کپڑے بادو تیری بیوی دے جوتیاں دے سوٹا جوتیاں بادو تیری بیوی دیاں کپڑے بادو تیری بچیاں دے شہور بادو تیری بچیاں دے عید والے دن اور تیری پیو دے پیرانچو ٹوٹی جوتی عید والے دن تیری ماں دے سیرتے پھٹیا دو پٹا ربے کعبہ دی قسمیں میں نہیں ممدہ تو اخلاق والا ہوئیں گا میں نہیں ممدہ تو عدب والا ہوئیں گا میں نہیں ممدہ تو حیاء والا ہوئیں گا میں نہیں ممدہ تو غیرت والا ہوئیں گا اور جنہوں پٹی ماں دے سیرتا پھٹیا دو پٹا عید والے دن ویخ کے غیرت نہ ہوئے میں غیرت ماند کی میں من لما حیاء نہ ہوئے میں حیادار کی میں من لما عید والے دن جدے باپ دے پیرانچو ٹوٹی جوتی انو ویخ کے شرم نہ ہوئے میرے ندی کو سب تو وڈا بے غیرتے جنہوں اپنے باپ دی گہردہ پتا نہیں اپنی ماں دی ازدہ پتا نہیں اے بخاریچ لکھی آئے نہ لکھی آئے تے میں مجرمہ اے بڑے بڑے باتیں بیٹھے نے جنہ سکول ویچ اے تین گاربالا باقیا پڑیا بھی ہوئے گا پھر آیا سی پہ لیاں کتاباں دندر آیا کر دا بینیاں کتاباں بیچ بچیاں نو پڑایا جاندہ جدویں باقیا ہے سینا او دو بچے نا فرمان نہیں زان جدو دا باقیا نکڑ گیا ہے او دو دے بچے نا فرمان باتیں ان لگ پہنے ہنجی کارکو نے پیالا پکڑیاں پڑیاں تا دی اندر بچے روندے رہ گئے حدیث دی الفاظ نے حتیٰ کہ صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے تے ماں باپ اٹھے نے اپنے ماں باپ نو پلایا پھر اپنے بچیاں نو پلایا لہذا ثابت ہو گیا پتہ لگیا بچے روندے رہے پھر بھی ماں باپ دا خیال بی بی ڈیمانڈا کر دی رہی پھر بھی ماں باپ دا خیال فرمایا کلمہ انفاق تم من خیرین فالی والی دینی فالی والی دینی فالی والی دینی سب تو دی ترین خرچو اجڑا بندہ ماں باپ دے خرچ کردائے اللہ خو اکبر لا اے باپ سیران دیتا جن ہندیتیں دیر مرن کند خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھ والی اللہ خو اکبر لا توجہ کرنا حضرات دیوکار غور کردے جانا دراؤ میں شروع اندر ایک گل کہیے ماں باپ دا مقام اتنا دیادہ ہے ماں باپ دا ترجہ اتنا دیادہ ہے ماں باپ دا شان اتنا دیادہ ہے نفلی نماز پڑھ دا پیاں آئے نا ماں باپ بلالین اللہ فرما دینے چھڑ نفلی نماز گال سن جا کے ماں باپ دے اے لکھیا کی تھیوے اے بی بخاری شریف اندر آمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ایک اللہ دا ولی گدرے ہے او دا نام ولی جرائج ہے ولی جرائج اللہ دا بڑا پارا ولی گدرے ہے اللہ دی عبادت اندر ہر وقت اللہ اللہ ہر وقت نماز نماز ہر وقت تسبیہ تسبیہ ہر وقت اللہ دینالکالہ ملیا رب دے ولی دیا ایک دن فر نماز پہ پڑھ دا رب دا ولی اللہ دے حضور کھڑ رب دا ولی اللہ کو اکبر اللہ مہ آئی عبادتронہ اللہ دے حضور کھڑ نے مہ آبادت اندہ دے کر کے چلے گئی اگلے دن مہ آئی پھر اللہ دے حضور کھڑ نے پھر چلے گئی تیسرے دن فرائے پھر اللہ دے حضور کھڑ نے جاوے جرائج جاوے جرائج میں روزانیا تیرے کھڑ میں روزانیا تیرا پتا لین میں روزانیا تیرا گولان تو نماز بچ لگارن میری گال دا جواب نہیں دن دا مینو مردہ نہیں میری سلام دا جواب نہیں دن دا مینو رسپونس نہیں دن دا جا بے تے نو موت نہ بے او دو تک جا دو تک کسے بدکار اور اب دا مونہ بے غلم ہے حد رابتے زیبہ کار اے اللہ دا ولیے راب دا ولیے پڑ دا نماز پی آئے کھڑا رابتے سامنے ماں نے بلایا ماں بیہ بہاد آئی ماں بی گال دا جواب نہیں دیتا حد رابتے ولی جرہج اپنی کٹی بیچ بیٹھے نے پینڈ بالے لہو گاں گئے انہا کی اللہ دے ولی نو چوکو کے پوہاں کے باہر مارے آو بسرا چوکے آو سڑ دیتا مسلح چوکے آو مارے آو ساری کٹی راب دے ولی دیتا دیتے کٹن لگ پہ دے مارن لگ پہ حد رابتے ولی جرہج فرما دے نے وی آر میں نو مار دے کاؤ جو میں نو دسو تے سہی نا اللہ خو اکبر اللہ اساڑی قوم دا حال ہے نا پہلے ساریاں تین تین مار کی آتھکرارے کر لینے بات جو پچھنا دسوئے نے کی تا کی ہے وہ بے گناہی بچارے نو ساٹھ ستر چھتر پہ جانے اے کوئی اصول نہیں اے کوئی طریقہ نہیں پہلے پچھ لینے چاہید ہے پھر کو گالک کرنی چاہیدئے یہ تھے مذاکوں مذاکی بھی کہند نا پہندیاں پہندیاں آپ ہمیں آتھکرارے کر لئے آپ ہمیں تین چار سٹھ لئے ساٹھ کی آج بچ جائیں گا لیکن یاد رکھ جس بے گناہ نو ماریں گا آج نہیں تے قیامت والے دن بدلہ دینا پہے گا ساڑی قوم دا حال ہے کوٹ کوٹ کے بعد بیچ پوچھ دے بندہ سال چھے میں نے سزا کٹ گیا آج آندہ ہے بات جائے صاحب فرما دے نہیں تے بے گناہ ہے تے کوئی سزا کا دی کٹی بھی جا رہے اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دہا اللہ دے بندو دو سو میرا گناہ کیے کسور کیے میں کیتا کیے وہ کہندنے تیرا گناہیں بے نالے بادتا کرنا ہے نالے بدکاریاں کرنا ہے وہ نے آکھا میں تے کوئی بدکاری نہیں کیتی تے میں تے کوئی برا کم نے کیتا وہ نے آکھا بی بی چھوٹ گول دیے کی کین دیے بی 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 کین دیے وہ نے ایک بچے نو جنم دیتا ہے پیشری رات تو دے کڑو پوچھیا گیا بچہ کی دے دو کندی گے بچہ تے بلی جراج دائے حضرہ تے بلی جراج فرما دینے کا کام کرو یا میں انہوں اتھے لے جاؤ یا بچے نو میرے کو لے کر کیاو بچے نو حضرہ تے بلی جراج کو لے ہم بھا گیاو حضرہ تے بلی جراج نے وضو بنایاو وضو بنا کے دو رکت نماز پڑی دو رکت نماز دا ساں تے نو دو رکت نماز ویچے کنی طاقتیں دا ساں تے نو دو رکت نماز کنی پاور فولے بندہ پڑے یکی دے دے نار بندہ پڑے توقل دے نار بندہ پڑے امام دے نار بندہ پڑے خوشو خضو دے نار دو رکت نماز ویچے کنی طاقتیں دا ساں تے نو دا ساں حضرہ تے بلی جراج نے وضو بنایاو وضو بنا کے مسلطیں آئے دو رکت نماز پڑی دے نماز پڑ کے گے باڑی کو اس بچے دے سروتیات رکھیاو ہاتھ را کے فرما دے نے بیٹا اللہ دے اللہ دے حکم نار بول کے دا سنا تیرا باپ کونے اللہ پاک نے دو رکت نماز دی برکت نار اس بچے نو زبان عطا کر دیتے تودھ پین دا بچہ بولے آپ تے بول کے کی کہیں دائے میں ولی جراج دا بیٹا نہیں میں فلاں ایک بکری آمدہ چرباہ موضہ بیٹا ہاں اللہ اکھوں اکبر اللہ حضرہ تے زیوکار جڑی گال میں دسنا چانا ولی جراج راب دا ولی اے او ولی نہیں جنہوں میں ولی آکھ ہے راب دا ولی اے جنہوں اللہ دے پیغمدر نے اپنی دبان چو ولی آکھ ہے تے ولی دی کرامت اے ڈی وڈی اے آج کوئی ولی دی اے ڈی وڈی کرامت نہیں آج تے کرامتاں بھی بکھریاں تے بمدے بھی بکھرے بکھرے ناں کی لینے گا لگے ٹوری اے حضرہ تے زیوکار اس دور دا ولی تے کرامت اے ڈی وڈی اے دودھ پیندہ بچہ بھول پیئے ولی جراج نیات رکھیاں اللہ کو دعا کی تیئے اے ڈا بڈا ولی اے پڑھ دا نماز پیئے کھڑا اللہ دے سامنے میں پھر بھی مہاں دی بگ دعا تو بچ سکیا پھر بھی مہاں دی بگ دعا تو بچ نہیں سکیا اور نماز پڑھے پھر بھی مہاں دی بگ دعا تو نہ بچے اور راب دا ولی اے پھر بھی مہاں دی بگ دعا تو نہ بچے او دی بلایب تے کملی والا اپنی مور لادے وے او پھر بھی جناب نہ بات سکے ماں دی بدواتو تو شراباں پی کے ماں نو گاڑیاں کڑے دے پھر آکھیں میرا کی بگڑ دائے او تُو چرس دے نشے وے چاپنی امینو گاڑیاں کڑے پھر آکھیں میرا کوئی کی بگاڑ لے گا او تُو اپنی ماں نو تنگ کریں تے نمازے کی بھی نہ پڑے پھر آکھیں کون ہے میرا بگاڑ نوالا حضراب تے دی بکار پول بیت نہ رہنا کلت فہمی بیت نہ رہنا ماں دی بدواتو مار دین دیئے تے ماں دی دواتار دین دیئے ماں دی بدواتو مار چھڑ دیئے تے ماں دی دواتار چھڑ دیئے تے بدواتو آئے نا آہون تنو ایک ماں دی دواتو بھی سنا ماں اللہ اکبر اللہ میں قربان داما حضراب تے دی بکار گالو کران جڑی گال توارڈی سمجھ اندر آوے بندہ بھی تسی بیخ لگو بندہ کیڑائی ناؤ حضر آپ تے دیوکار صبح نیٹ کھولنائیں نیٹ تے لکھنائیں ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس امام کعبہ رئیس حرمین شریفین لکھو گئے توارڈے سامنے ایک کاری صاحب دی تزویر آئے گی ایک کاری صاحب دی شکل آئے گی ایک کاری صاحب کون نے اس وقت خانہ کعبہ دے امام نے اس وقت خانہ کعبہ دے مسلط نماد کروان والے اس مسلط کھلوں کے حضر عبد شیخ سدیس جماعت کروان دے نے جس امام دے پچھے پڑی نماد کائنات دارہ پہ کا لاکھ بنا چڑھ دائے اس مسلط امام امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس حافظ اللہ تعالیٰ رئیس حرمین شریفین یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام تو وہ مسجد عبد جناب اس رئیس نے حضر عبد ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس حافظ اللہ تعالیٰ فرما عبد نے بچپم دے اندر میں چھوٹا جا کردہ سا کارویچ غربت بڑی تے کارویچ جناب پریشانی بڑی ایک دن میری والدہ نے کچھ کھانا بنایا میری والدہ نے سالم دیکھ ڈاؤں گا پھار کے بنا کے رکھے آیا تے میں کچھ روڑ چکے اور کینکریاں چوک کیوں دے جناب سالم دے بیچ ڈال دیتیا اللہ تے میری ماں نو بڑا دوکھویا تے میری ماں نے دوکھے بیچا کھیا جائے عبد الرحمان اللہ تے نوے ماں میں کھا با بنا دے بے باپ با میں گزارش کرانگا اینا بڑیاں بڑیاں بابیاں دے گے پر دے بیچ بیٹھن والیاں پڑیاں ماماں دے گے دے غصہ آوی جاوے دے غصے دے بیچ بدعاوی دعا رنگی دیا کرو اللہ اکبر اللہ آکھ کے تھاک کے دلوں آباد نکلی ادھ راتے ڈاکٹر عبد الرحمان سدہ دی والدہ موتر مادی دو باہم چون جا عبد الرحمان اللہ تے نوے ماں میں کھا با بنا دے بے آج ماں میں کھا با بنا نکلی نہیں بنے آج ماں میں کھا با بنا کے مسلطے کھڑے نکلی نہیں کھڑے صرف اللہ پاک نے امام کھا با بنام دا نانو شرف نی نصیب کیتا اللہ پاک نوے نانو خطبہ حاج دا بھی شرف نصیب فرمایا حضراب تے دیوکار پھر مننا پیگا مام دی بدعا مار دے بے مام دی دعا تار دے بے اللہ اکبر اللہ دعا لے آ کر اپنی مام دے کھڑو اے بھی کھا موکہ ہے سب تو سوکہ آج کے دور میں دعا لینا سب سے آسان دعا لینا سب سے آسانی سے دعا آج کے دور میں بندہ کس سے لے سکتا ہے آج کے دور میں سب سے آسانی سے دعا بندہ ماں باپ سے لے سکتا ہے مولوی صاحب کھڑ جائیں گا کور پیہ ہدار تلیچ دیں گا پھر کہیں گا مولوی جی دعا کریا جے پیر صاحب کھڑ جائیں گا وہ جناب شرینی شرونی دیں گا پھر کہیں گا پیر جی میرے لئے آتے چکی آجے کسے ہور کھڑ جائیں گا او دنال نیکی کریں گا نیکی کریں گا تے دعا لبے گی لیکن ماں باپ دی ہستی ہے جی دی ہستی ہے پیسے دے تے پہنے نہ دے جا کے کور بے ہی جا بس کور بےنا تیرا کمیں دوامہ دی سیل لگا دینا تیری ماں دا کمیں ماں باپ دیوں نے بچہ تڑیا جاندہ اندہ تے ماں باپ دی دیاں جاندیاں اندیاں نے اللہ جاندہ ہے اللہ پاک نی جگرہ ماں باپ دا بنایا ہے ان جو دنیا تے کوئی استقبال نہیں کردہ جاؤ پوچھو پرائیم منسٹر حضرت عمران خان نو پوچھو جا کر کے جاؤ پوچھو کمر جوید باجبے نو پوچھو جاؤ پوچھو وڈے وڈے منسٹرانو پوچھو اللہ بھی قسمیں انج پروٹوکول کوئی نہیں دیندہ جی میں بچ بچے نو پروٹوکول ماں دیندھی گئے ان جو کوئی استقبال نہیں کردہ جو میں استقبال باپ کردہ ہے جا دعا جاندہ ہے نا پتر دوروں بے کے کھلو جاندہ ہے اپنے پتر نو دے جنی دیر تک پتر کو نہیں آدہ انہی دیر تک باپ ان جو کار کی آتھو چکی رکھدہ ہے ان جا اپنے ہاتھ پھلائی رکھدہ ہے ان جا اپنے ہاتھ بدائی رکھدہ ہے آکے بچہ سینے دن لگدہ ہے دے پھر او دے سیرو تے دستے شفق دیندہ ہے میرا اپنے کول بٹھا لنے دے ماں مہی تینگی کردہ ہے نا ماں دا امداز ہے کچھ بکھڑا ہے نا بچے نیان آئے ماں نو پتہ ہے میرا بیٹا مدرسے ہوں آ رہی ہے میرا بیٹا کالیج وی چواری ہے میرا بیٹا یونیورسٹی وی چواری آئے حلوہ بن رہی ہے کیوں بن رہی ہے میرے بیٹے نو بڑا پسند ہے خیر بن رہی ہے کیوں بن رہی ہے میرے بیٹے نو بڑی پسند ہے تے جدو تورنا ہینا بچے نو جدو بھیجنا ہینا اپنے بچے نو تے ماں باپ دوماں نے کھلو جانے پتر تور دا جاندہ ہے تے ماں مغروں دوماں ماں دیندی جاندی گے تے اباپ پیچھو دوماں ماں دیندی جاندہ ہے جنی دیر تک اپنے جاندے پنتر دی کانٹ ندران دی رینی ہے انی دیر تک ماں باپ نے دوماں ماں دیندیاں رینے ہے کوئی انج دا پروٹوکول اللہ دی کس میں جاؤ پوچھو جا کر کے بڑے بڑے بادشاہ ماں دیکھوڑو انج دا پروٹوکول کی تو نہیں لبدا جنی دا پروٹوکول ماں باپ دیندینے انج دا ڈراب تیسی یوگ کوئی نہیں کردہ جنی دا ماں باپ کردینے اللہ خو اکبر اللہ اللہ والا کی کہندہ ہے اللہ خو اکبر اللہ اب ماں اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے یہ کہہ راضی تو نبی راضی کہ راضی ہے خدا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنی جنت کو خدا کے لیے تو زخنہ بنات اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما حضر آپ تے زیبکار زندہ نے قدر کرو اپنے ماں باپ دی ماں زندہ اے قدر کر لے اپا زندہ اے قدر کر لے اللہ خو اکبر اللہ لے آنٹ دی گال سن میں گال مکاما حضر آپ تے زیبکار کنہ قدر مہاں دا کنہ قدر باپ دا آو میں تنوں تنو ایک گال سناما سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اللہ دے بار گزیدہ پیغمبر آپ نے دینے فلسطین دے اندر جناب اسماعی دینے مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دے حکم تے چھوڑ کے آئینے مکہ مکرمہ دے اندر وہ دو مکہ مکرمہ اینج نہیں سی جمیں آج بڑھے آپ پہ آئے وہ دو کچھ نہیں سی مکہ مکرمہ دے اندر کیسی ہو دو خیری دی دارین اندہ بیتی کلمہ حرام اینج دی جگہ جتے بندہ بھی کوئی نہیں اینج دی جگہ جتے پرندہ بھی کوئی نہیں اینج دی جگہ جتے انسان بھی کوئی نہیں کجھ نہیں سی مکہ مکرمہ دے اندر وہ دو جناب ابراہیم نے اپنے اللہ پاپ دے مردی دے نار چھوڑ کر کے آمدہ اپنے بیٹے اسماعیلوں اور سیدہ حاجرہ علیہ الرحمنوں وقت گدردہ گیا دور گدردہ گیا زمانہ پدلدہ گیا حالات پدل دے گئے حضرت اسماعیل جبانی چڑے کبیلہ بنو جرم دیئے کہ خاتون نہ نکاہ ہو گیا شادی ہو گئی شادی ہو گئی نا حضرت ابراہیم دا دل کی تا میں اپنے بیٹے اسماعیلوں میں اپنے بیٹے اسماعیلوں میں باپتی آئے بڑیاں چکران تو باپ دائنے اندہات بدلے پینے کجھ کار ندر آمدے پینے گیا سیدھو دے کجھ بھی نہیں سی ہون کجھ کھار ماجود نے نا اللہ پتہ نی لگ دا پیا اے تھے اسماعیل دا کھار کیڑے لوگوں کو پچھے آو یا دسوں نے اسماعیل دا کھار کیڑے ہون ہم دسیاں کھارے جناب اسماعیل دا جناب اسماعیل دے دروازے تے پہنچے دروازہ کھٹ گھٹایا امدرہ وعدائی من بل باب کون دروازے تے دستک دین والا پچھے بیٹا اسماعیل ہیوے کھار دے امدر نہیں بابا اسماعیل دے کھار امدر کوئی نہیں کتھے گانے آخے پتہ نہیں کتھے گانے کدھو آنگے کدھو آنگے کھر دے کی نے کھر دے کی نے کہیں یہاں بیبیاں نو عادت ہوندی اونا اے کوئی جملہ بھڑے امدر ہے دوچہ دبان تو نکل دا ہی کوئی نہیں ہر بیڑے خامو دا گلا ہر بیڑے خامو دا شکوائی شکوائی بس سکوائی کرنا ہے چنگا تے بولنا ہی نہیں جو جو جواب آیا پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرما اچھا بیٹا میں جامدہ پیاما اسماعیل آوے تن میرا سلام کہنا ہے تے نال ایک پیغام دینا ہے اپنے انہوں کہنا ہے تیرے کھار دے دروازے دی دیلید ٹھیک نہیں میں دوبارہ آمان دیلید بدل دے میں اے دیلید درست نہیں دیلید بدل دے میں اللہ خو اکبر اللہ جناب سیدنا درست ابراہیم علیہ السلام واپس جلے گئے شام دا ٹیم جناب اسماعیل علیہ السلام آئے تے جو ہی جناب داخل اینہ مکہ مکرمہ دی عبادی دی اندر تے اس گلید دے داخل اینے جیسے گلید دے بیٹھ کھارے جناب اسماعیل دا تے اب پی دی خوشبو آن لگ پئی اب دے دے خوشبو محسوس ہون لگ پئی دے کی فرما دے نے اے تے خوشبو میرے اب پی دی جاپ دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے دی باپ دے وکھر ہم دے تے پوچھ دے دسو ہس دی کوئی آئی ماں پی آن دی خوشبو اللہ وکری بنائی پارا آن دی او سنو جس دے دل دی سبائی کونہ ایسی خرم در وہ کہیں دیئے ایک بابا جایا تو آڈا پوچھیا میں آکھیں پوچھیا کدھر گیا میں آکھا پتہ نہیں کدھر گیا پوچھا کی کر دی سن میں آکھا میں نو نہیں پتہ کی کر دے میں آکھا پتہ نہیں کدھو آن گے اچھا آپ جاں دیا جاں دیا کو پیغام دے کے گئے ہون آخے پیغامیں دیتا ہے اے جدو جناب اسماعیلہ بے تنو کہہ دینا ہے کہ ایک تے سلام کہنا ہے دینار کہنا تیری دیلید ٹھیک نہیں میں دوبارہ ہوں آپ تے تیرے خارجی دیلید بدلی ہوئے سن کالج دیا پڑھیا سن یونیورستی دیا پڑھیا سن مدرسے دیا پڑھیا اور سن جناب اسکولان دیا پڑھیا اپنا اب تدواب اسماعیل میرا پیغام دینا ہے کہنا دلید ٹھیک نہیں دلید بدل دے بے لکھی آئے حدید دی کتاب اندر فرمایا پھر چھتی کر میرے گھروں بار نکل جاؤں میں تنو طلاق دیتی جا چلی جاؤں میں تنو طلاق دے دیتی اور میرے سردسائی اسماعیل جی میرا گناہ کی ہے اور میں گناہ تیرائے بے وہ جڑا آن والا آیا وہ قیام بندہ نہیں سی اور رب دا خلیل سی میرا باپ سی رب دا پیاراں سی میرا باپ سی تو میرے باپ دی عزت نہیں کی تھی میرے باپ دا قدر نہیں کی تا میرے باپ دا اترام نہیں کی تا ایتھے روڑا یہ بے میں تیری چاہ پکا ماں تیری عبیدی کیوں پکا ماں میں تیرے کپڑے تو ماں تیری عبیدے کیوں تو ماں میں تیری گال منہ تیری عبیدی کیوں منہ او تھے کی یہ اور تو میرے عبیدی قدر نہیں کی تھی تو میرے عبیدے نو پانی نہیں پچھیا اور تو میرے عبیدہ خیال نہیں کی تا کنے دن بدل گئے نے کنے حالات بدل گئے نے کنے بندے بدل گئے نے کنے رشتے بدل گئے نے انسان کتھے دا کتھے پہنچ گئے انسانیت کتھے گر گئیے آج روڑا سب تو بڑا ہے بے شرط تان کا پڑا مانگا اب بے دی گل نہ ہو بے اب بے دی چانی پکانی اے شرطہ لکھائیاں جاندیاں نے لکھیانی بخاری دی اندر پڑیانی جاندہ بخاری دی اندر کرما والی ہے جت ایک کا پچادہ بنائیں گی دو بن جانگی تکڑا داب آ جائے گا جت اپنے خامدی گل مننے گی وہ بھی تے پڑا باپ دینا وہ دی عزت کریاں بھی تیرا برادی اندائینا میرا باپ کہہ گیا چگاٹھ بدل دے چگاٹھ دا مانا ہے بے بے بی بدل دے نکل جا میرے کروں جڑی میرے اب بے نو پسند نہیں میں نو بی پسند نہیں چال نکل میرے کروں جڑی میرے باپ نو پسند نہیں میں نو بی بولو اے تھے کہیں دے اب با جی تو آنو پسند ہووے نہ ہووے میں نو بے پسند دینا تو آنو چنگی لگے نہ لگے میرے تے دے لیتی جانوے نا زندگی تسی تے نہیں گزارنی زندگی میں گزارنی ہے کمڑے آ تین وگوں کو گلہ کرنوالا جو نہیں تین وگوں کو سمجھانوالا جو نہیں تو کی کہنا ہے زندگی تسی نے گزارنی میں گزارنی ہے کمڑے آ توں حجے گزارنی ہے تیرے ابے نے گزار لئی ہے جو اے نو پتا ہے تینو نہیں پتا اللہ خو اکبر اللہ چال نکل جا میرے کروں چلی جا میں نہیں تینو اپنے کھر بچ رکھنا پیج دیتا کلا دیتا ایک اور شادی کر لئی ایک اور بیوی آگئی پھر کجر سے تو آج جناب عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے اور آکے فرمایا دروازے تے دستگ دے تینیدرہ وعدائی کون مم بل باب کون دروازہ کھٹ کھٹانوالا جی میں اسماعیل نو ملنا چانا اور میں بابا جی تُسی بیہ جاؤنا اسماعیل ایلان دیں اونگے میں تو آڈے لے کھا آج دے دور نہ سمجھا میں تو آڈے لے چاہ بنا دے نیا میں تو آڈے لے پانی بنا دے نیا میں تو آڈے لے لسی بنا دے نیا بیہ جاؤ میں تو آڈے کھانے دانے دا انتدام کر دے نیا بھال کیا دراتی مامی بنے کسیر لکھتے ہیں کہیں دیئے بابا جی اے وے کھونا تو آڈے داڑی تے تو آڈے سردے والا وے چے سفر دی بجا تو دول پئیے بیہ جاؤ میں تو آڈے داڑی تہ دے نیا میں تو آڈے سردے والتہ دے نیا اور میں نو داستے سے ہی نہ جدو نو انہیں ڈاچنگا سلو کیتا ہوئے گا بابے دا دل راضی ہوئے گا کہ نہیں ہویا ہوئے گا بابا خوش ہوئے ہوئے گا کہ نہیں ہوئے جو آئے گا اللہ 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 اچھا بیٹا کوئی شہدی ضرورت نہیں بات میں نوی نہ داستنا اسماعیل کی درگیں نہیں کی کر دینے تے توڑا گدارک میں اندائے بابا جی اسماعیل شکار تے گئے ہوئے نے تے شکار ہی کر دینے اللہ اکبر اللہ تے بیٹا دسنا توڑا گدارا کیمیں ہندائے کیمیں کھر دا گدر بسر ہندہ پہ آئے تے گو سورپ نے جواب دیتا بابا جی گا لے بے لوکی کھامن انا جی اسیں مرگ اڑام دے لوکی کھامن انا جی اسیں مرگ اڑام دے اللہ دے نام گنتی ہی بے چھ نہیں آمدے پردے چھ بیٹھن والی میری مائے بینے گال پلے نلبان کے لے جا کوئی ضروری نہیں کی بندہ دو روٹیاں کھا کہی الحمدللہ کوئے کوئی ضروری نہیں بندہ چار شوار میں کھا کہی الحمدللہ کوئے کوئی ضروری نہیں بندہ پلا بجا اپنے خامتے دور پا کے وڈا پیدہ مغوا کے پھر ڈکار مار کے الحمدللہ کوئے یہ الحمدللہ تے بھی الحمدللہ لیکن اسے الحمدللہ دی کیا باتیں میری بہنا شام نو تیرا خامد بلا بے مزدوری کو جنلبے دے توں پانی پی کر کے آسمان بل مو کر کے کہے دے میں حمدلللہ میں نو اللہ دی قسمیں ربوس الحمدللہ نو تیری گزا بنا چڑے گا والحمدللہ ہی تیرے پیٹ پر نہیں کافی ہو جائے گا یہ سا الحمدللہ دی کیا باتیں اللہ 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 بابا جی اللہ دا شکرے لوکی روٹیاں کھان دینے ایسی بوٹیاں کھانے بابا جی دا دل خوش ہو گیا فرمیہ ٹھیک ہے بیٹا میں جا رہے ہیں میں جا دوں میرا سامنے اسماعیل آبے میرا سلام کہنا تینالے پیغام دینے کبرانہ نہیں اسماعیل نو کہہ دینے اے دل حدر بلکل درستے بدلندی درورت کوئی نہیں حضرت ابراہیم چلے گا جام جناب شامن شامنو جناب اسماعیل علیہ السلام آئے پھنچیا کونہ کھار دے امدار اگو جواب آیا ایک بڑڑا جی آبابا داڑی لالہ نا میں یہ دلائی سی نا ایک بڑڑا جی آبابا سب سے پہلے اسلام میں اپنے چے اپنے داڑی کے سفید بالوں کو مہندی سے جس نے رنگا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ ایک بڑڑا جی آبابا داڑی لالہ نا تھی ہاتھ ہاتھ گلہ کردانہ لہیات اسماعیل جی ایک بڑڑے جی بابا جی آئے سان زیفل عمر سان داڑی نو مہندی لائیوئی لال داڑی بنائی ہوئی بڑھیاں پیاریاں پیارییں گلہ کی تیانے ہونا انجاکیا میں انجاکیا ہونا انجاکیا میں انجاکیا کوئی پیغام دیتاوے ایک سلامیں ایک پیغامیں سلامیں دیتاوے اللہ اکبر اللہ پیغامیں دیتاوے سلام دیتے تے پیغام س关ائی اسماعیل نو کہہ دے نائی چاہوکھٹ نہیں بدلنوا دلید بلکل ٹھیک ہے بدلم دی درورت کوئی نہیں فرماتے نو کرما والی مبارک کو بیناؤ او بابا کوئی ہم بابا نہیں سی او بابا رب دا خلیل سی میرا باپ سی میرا باپ تنو پسند کر گیا ہے لہذا جڑی میرے ابتے نو پسند ہے مینو بھی اوئی پسند ہے جڑی میرے ابتے نو پسند ہے اوئی بولو اوئی مینو اوئی گستاخو اپنے باپ دے گستاخو اللہ جانا دا ماں باپ دے گستاخ ماں باپ دیکھی ہونتے استادہ اوئی دن میں فیس بک تے ویڈیو بخائی جاری سے اگر فیک نہ ہو ایک ماستر نو بزار بچارے نو موٹسیکل تے جان دے نو کٹے آپ سٹوڈنٹا نے گل دور ایسا آگیا ہے اور ماں باپ دے گستاخ تے دور ہونتے استادہ نے گستاخ تو میں کل پرسوں بیٹھا سوئی دا میرے بھی جنہیں شگردنے سارے گستاخ ہیں میرے بھی جنہیں شگردنے سارے گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ نے نو سمجھتا کرے اچھی آمینہ کو پانو تا نہیں آکھے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات فرمایا جڑی میرے ابے نو پسام دے مینو پسام دے گال مکن لگئے تاک لگن لگائے نتیجہ نکل لگائے استو بعد تم من تاں تیری مردی نا من تاں تیری مردی جے مننے تے پھر چاہی دے انہیں جا کی اب دے دے پیر پھڑ کے ماں بھی منگ لائے جے مننے تے تاں گل بڑھ دیئے انہیں اپنی امی کن جاں کے دعا ماں ڈالائے دے جے نہیں مننا تے پھر میں ساری راہ تقریر کاردار ماں تو کدو مننا ہے لیکن میں ٹاک لاما آ میرے اب دے نو پسام دے مینو بھی پسام دے اے جڑی اب دے دی پسام دی شادی جناب اسماعیل نے کی تیدہ نتیجہ کی نکلیا ہے پڑو کتاباں کھولو حدیثاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بی بی اے نا اللہ پاک نے دے چلاج جتی پھر بچے ہوئے پھر اگے بچے ہوئے نسل چل دی چل دی چل دی پھر اللہ نے اس نسل بچو محمد الرسول اللہ نو پیدا فرمایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے حضرت محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے یہ وہ جوڑی تھی جس جوڑی پر باپ راضی تھا اے اوہ عورت سی جے دے تے باپ راضی ہے اے اوہ دلائے جنہیں آکھیں سی جڑی میرے عبدے نو پسان دے میں نو بھی پسان دے یہ تھی اللہ معاف کرے تھی یہاں کہنے شادی کر دیو ٹھیک انہیں تے ناس جاوانگی نسنہ تے نہ لیے جے بڑیا جی میں صبح پارک چا نسنہ ہوں دے سوکھا ہی بڑھا ہے باپ دی عزت نو داغ لانا سوکھا ہی بڑھا ہے ستر سال دے بڑے بابے دے سفید پگڑی نو تھلے زمین تے سوٹ کے روڑنا سوکھا ہی بڑھا ہے کاش کے تے میریاں بہنا اس بات نو سمجھ لین ایک کہنٹہ فون تے پیکج لاکے گال کرن والا مخلص نہیں ہوں دا میری یہ بہنا مخلص ہوئے جنہیں پورے بی سال سیرتے بٹھل رکھ کے دیاریاں کر کے تے نو پاڑے ہیں پتہ نہیں ساڑے نوجوانہ پیار کے دا نہ رکھی ہے کڑی منڈا نس کے جاکے ہو توے اسکریم کھانے دا نہ پیار ہے منڈے دے نال مگر وان ٹو فائیو تے بے کے پورے فیصلہ بعد دے چکر کٹنا ادھنا پیار ہے یہڑا پیو تیرا ترنل کردہ ہو پیار نہیں یہڑے تیرے ماں دے ہتھی آتھ وچو تیرے گم دے پشاپ دے کپڑے توانوالیاں بدگوماں آ رہی ہیں اوہ پیار ہی نہیں یہڑا ماں دے سینے تے چھوٹے ہندیاں پشاپ کیتا تو اوہ پیار ہی نہیں تیرے ماں دے گالچنگی نی لگ دی ماں نے اپنے کپڑیاں تے تیرے پشاپ نو توتا سکے اوہ پیار ہی نہیں پیار صرف نسندہ ہی نام ہے پیار صرف پجندہ ہی نام ہے پیار کے ڈیفینیشن بدل دیا اس قوم نے یہ نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیار کس کو کہتے ہیں پیار وہ ہے جو تیرا باپ تُس سے کرتا ہے پیار وہ ہے جو تیری ماں تُس سے کرتی ہے آدھی رات کو روڑ کراس کر جانا دیوار پھلاں کے چلے جانا یہ چوروں کا کام ہے بہو بیٹیوں کا بیٹیوں کا کام نہیں ہے تیرے پیانیاں دولیچ بے کے ماں باپ دے کڑو پیار لے کے جاندیاں چنگیاں لگ دیاں نسنا تا چوراندہ کام ہے کندہ ٹپنا تھا ڈکیٹا تھا کام ہے تیرے پیاناں بھی کدی کندہ ٹپی ہیں واخر دعوان آنے تھا بس بھئی تھاک گیا